تیاری نیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ بیڈ نیسٹ ہے یہ ہمارے پاس نرسنگ کلو کس کے لیے کس کے لیے گیس کریں توفہ آپ کی آپ کے وہ تیاریاں اور معاملات شروع ہو گئے ہیں میں سانٹنگ دیکھ رہا ہوں اسلام علیکم میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں با بفہ نارار سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور برانے رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور الحمدللہ جمعہ ہے میں جمعہ پڑھ کے آ چکا ہوں اور ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کھانے کا فریش تو کچھ نہیں دیں گی خواتین ہمیں پتا ہے فریش میں نے بھی پوچھا کہ فریش کیا ملے گا کہتے ہیں دہی ملے گی فریش اور دعائیں ملے گی اس کے علاوہ اور کچھ فریش نہیں ملے گا یہ گھر کی خواتین کے حالات ہیں چلیں جو کچھ آویلیبل ہے وہ تو ہمیں دیں بابا اور علی بھی آ چکے ہیں بابا یہ میرے جوتوں کی حالت ہے یہ دیکھنا یہ دیکھ کس را دکھا رہا ہے آپ کی میرے بانی ہے یہ سلیپر کوئی بھی نہیں ہے آپ دیکھو ان کی حالت دیکھو اپنے دیکھو علی کے دیکھو بڑے ہیں مجھے بڑے ہیں مجھے نئے لینے ہیں آج جمعہ نہیں لینے کال لے لوں آپ کی میرے بانی چاہیں ماشاءاللہ جی ہمارا رائتہ اور ہماری پلوج ہے وہ آ چکی ہے الحمدللہ جی کھانا بغیر ہم نے کھا لیا ہے اور اس وقت میں لے کے جا رہا ہوں کنزا کو ڈاکٹر کے پاس کنزا کا ریگولر چیک اپ ہے بکرز میں اور کنزا بننے والے ہیں ماما بابا اسے سلسلے میں ہمیں ڈاکٹر کے پاس ریگولر جانا پڑتا ہے کہ جو بھی اللہ نے خوش خبری دینی ہے وہ اللہ خیر و آفیت سے دے دے آمین آمین سم آمین الحمدللہ جی کھانا کا چیک اپ ہو چکا ہے سب کچھ نارمل ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ چند ڈیز میں نیکسٹ چند فیو ڈیز میں آپ اما بابا بن جائیں گے انشاءاللہ تو فرس ٹائم ابھی میں جا رہا ہوں فرس ٹائم کچھ چیز خریدنے کے لئے پیمپر فرس ٹائم جی میں جا رہا ہوں پیمپر خریدنے کے لئے اور یہ کام اب الحمدللہ شروع ہو چکا ہے سر کون سے زیرو سائز لے لیں ہم دیزی را سائز لے لیں ہم دیزی را سائز لے لیں یہ دیکھو 3 ڈو 4 ڈیزی 3 ڈو 7 ڈیزی یہ بلے چاہیے ہوگے نا ہم 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 ٹیک جی فرس ٹائم فرس ٹائم پیمپر خریدتے ہوئے مبارک و جی بہت بہت توفہ آئیس بیٹھیں بیٹھ گئے صحیح آپ کی مرحبت آجیں پھر نماز پڑھ کے آجیں پھر چل نیزرا ادھر چلتے ہیں ہم نے بیبی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی بٹ ہم نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے پاس کیش نہیں تھا ہم نے کارڈ سے ہی شاپنگ کرنی تھی اور پچھلے تین سے چار دن سے جب سے پولیٹیکل سیچویشنز کی وجہ سے ملک کے حالات کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں ہم دعاگوں ہیں ہم سب دعاگوں ہیں بابا بھی کل بھی دعا کر رہے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے جلد جلد بس ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں اللہ ہمارے ملک کو سٹیبلیٹی عطا کرے تاکہ ہم اچھے سے گروہ کر پائیں محفوظ رکھے مدرونی اور بیرونی سازشوں سے اور یہ جو ہمارے پولیٹیکل جو معاملات ہیں یہ سیدھے ہوں تاکہ ہمارا جو وطن پاکستان ہے ملک ہے یہ ترقی کر سکے سب ای انہیں ہوا ہے سب ای انہیں ہے آلہمیin سب کپس سوپنگ کروں ایک دو سال کے بچوں کے پیمپر ہیں اللہ 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 جی مبارک 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 ہو جی خیر مبارک خیر مبارک پچھے کے لئے پیمپر آنا شروع ہو گیا ہے خیر مبارک کیا ہے یہ بندہ مجھے کھوٹ نہیں پتا مبینہ دیر بات چین پنی نہیں کہ ہم نے کبھی کبھی آیا ہم باز کبھی کبھی لینے کے فائدہ ریزوان میرے پاس کول نہیں ہے پانچ چھ کلو کا تھگر گرک دیا موز کے لیچے تفارق کیا کہ وہ پڑا لاکروں میں دل بھر گیا نا کیا کیا بناوں گا مجھے رشن سٹیک میرے لیے بنے گا علی کے لیے پلاو بنے گا بابا کے لیے بتانی کون سی کڑائی کھائی آپ نے مٹن پلاو کھائی میں جانا ہے علی کے لیے اور کنزا کے لیے میں بناؤں گا رشن سٹیک اور رشن سیلڈ آپ کے لیے بناؤں گا میں جو بھی سٹیم ویجیٹیبل موجود ہے بازار میں نیو وہ اور بابا کے لیے میں بناؤں گا دم والا چکن جو میں بناتا ہوں پہلے تو مجھے کچھ دسکشن آپ سب سے کرنے کیونکہ آپ سب میری فیملی کا حصہ ہیں اور آپ سب محبت سے پوچھتے ہیں مجھے میسج کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اب تک سب سے زیادہ آنے والے کومنٹ میں سے ایک کومنٹ یہ تھا کہ بی بی کا جنڈر کیا ہے اتنے کومنٹس اتنے زیادہ ٹیکسٹ انسٹاگرام پہ کومنٹس میں کیا کچھ تینک کیا محبت ہے اس پہ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ فیملی ہونا میں آپ سے بات چھت کر سکتا ہوں اور میں نے کس سے کرنے گر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کچھ سوال کرتے ہیں تو میں آپ سے ڈسکس کروں گا ابھی جو میں سن رہا تھا ایک علم اکرام کو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت فرق بڑھتا ہے اس ٹائم پہ والد کو غصہ نہیں کرنا شاہیے تاکہ بچے کے اندر بیوی کے اندر جو ہے وہ چرچڑا پان نائے اور وہ زدی پان جو ہوتا ہے وہ نائے اچھا اب کنزا میں چار ڈشیں میں نے بنانی ہے پانچ آج کی ڈیٹ میں ابھی بابا آپ سمان لائے کے دیں گے سمان تو میں لائے گا لیکن اس کے پر بابر ہاتھ دیں کیوں بابا اچھا ٹیٹ میں کا دن ہے ادار وہ چھکن ہنڈی mir چکن کڑھائی 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 کپڑھائی کڑھائی کیا بنا رہے ہیں پتہ نہیں پتہ چلے کونسی کڑھائی اس کڑھائی کو نام دیتے ہیں شبنم کڑھائی آج اس کڑھائی کو نام شبنم کڑھائی میڈ بائی علی بابا آئے آئے ٹینڈے ہمیں کڑھائی سکتا ہے کڑھائی مجھا مجھے ہمیں کڑھائی کڑھائی ٹینڈے ہمیں ٹینڈے ٹھیک آنا جلدی کھل جائیں گے ماما کہیں یہ جی ان کو بھی ہاف کرتے ہیں تو ہم اسے اور اسے اسے اس میں نہیں ڈالنے ہیں شف؟ شف؟ برو؟ برو وہ الگ بننا ہے اس میں کتو اللہ کے بندے کتو الگ بنے گا تینڈے تینڈے سر تینڈے امی جان مین شیف جو ہیں ہم تینوں شیفوں کی جو شیف ہیں وہ آ چکی ہیں جی رامش اسے بڑا کتیلا نہیں کوئی ملتا اسے بڑا نہیں ہے کھر پہ ہے دیکھ دیکھ رامش بھائیہ گلاس میرا بھی بنایے گا ہوم میڈ لیمونیٹ ایسے ہی پکڑ پکڑ سراک بھاد رکھ مطلب سمجھ نہیں آئی باہر نکلے گی اچھا اوئی کڑھائی جی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ریڈی تو بہت دیر کی ہو چکی ہے اب کھانے لگیں کھانے لگیں کوئی نام نے دیا اس کو اس کا نام علی نے دیا شب نم کڑھائی بابا نے کھائے شب نم کڑھائی بابا شب نم کڑھائی بابا بیٹرین بنی ہے بسم اللہ الرمان موہ میں پانی آ رہا ہے ایسی کڑھائی آپ نے اچھا پہلے لکھائی شب نم کڑھائی بابا شب نم کڑھائی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج امی جان بھی لے آئی حاضر ہو چکی ہے لسٹ نکالنے سے پہلے بتا دیں زبانی کیا کیا آپ کو یاد ہے چیز میں نے یہاں ابھی پکٹر لکھی نہیں ہے ایک ایک بابا چاہیے یہ کیری نیسٹ کیری نیسٹ یہ کیری نیسٹ اور یہ کیری نیسٹ چیزیں سائے چیزیں یہ یہ ہاں ملے یہ سب کچھ تو نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ان کو نکال کے ان کو خوبتے ہیں نیو بارد ہم نے میں نے اور امی نے اکیلے جا کے جو لاہور سے شاپنگ کی تھی فرسٹ ویلاگ جو میں نے ڈالا تھا بی بی شاپنگ والا وہ اس میں سے صرف دو کپڑے جو تھے وہ صرف زیرو سائز کے تھے باقی سب ثری ٹو سکس منتھ والے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم بس اٹھا کے لیا تھے میں نے کبھی تھا میں نے کبھی تھا کپڑے دیکھ رہا تھا کپڑے دیکھ رہا تھا بہت بیارارتی کر لائیں اچھا اس میں ایک چیز میں اور دکھاتا آپ کو چکھو یہ جی میں ہم کا نرسنگ پرلو ہو گیا پیک دان جی دوسری چیز مجھے بی بی نیسٹ جیسی کہ آپ نے مجھے پکچر دکھائی تھی سیم ایسا یہ لیکن یہ اوکے اس میں بہت بیار ہے چیا وہی بہا اچھا می جی جب رامش بھائی پیدا ہوئے تب ہی چیزیں لے کے گئی تھی جب تھی نہیں بیٹا یہ کیا چیز ہوتی ہے جی بی بی کو ریپ کرنے کے لئے اچھا ہم پتے کیا کرتے تھے بیٹا ایک بنایا ہوتی تھی اچھا یہ وہی چیز ہے یہ ہے zero size ٹھیک ہے رامش نے نیاج تک لیے تو یہ اپنے بچوں کے لئے کیوں لے گا یہ بی بی کیا ہوتا جی یہ بی بی کیریئر ہوتا ہے اس لئے آپ کیریئر ہوتا ہے نیوٹرل سا کلو سا پیار ہے نیوٹرل سا کلو سا پیار ہے یہ بھی ایک ڈن ہو گیا ہمارا یہ کیا ہوتا جی یہ جی صرف چینی چیٹ ہوتی ہے یہ آپ نے بیٹ پر چھانی ہوتا ہے یہ ڈائپر چینج کرنے کے لئے نہیں ہے بیسکلی یہ بیٹ کلی ہوتی ہے پلیٹ آنے کے لئے ہوتی ہے یہ بلہ ہو گیا چینی چینی چیٹ یہ سپیشلی ڈائپر چینج کرنے کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈائپر پروف ہے ڈائپر یہ ریپنگ شول ڈائپر پروف ہے کلرز اس میں ڈیزائن بہت ہے یہ چیز ہوتی ہے بچے کو باہل لے جاتے ہیں یہ گھر میں بھی لٹایا ہوگا کہیں بستر پر آپ اس کو پر لٹائے گے وہ سوائٹل لیا تھا سوائٹل ہوتا ہے بیسکلی فینسی آرٹیکل آپ کہیں جاتی ہے نا آپ کہلیں دائپر کور سوٹ نہیں نہیں یہ جی بوڈی سوٹ ہوتے بعض لوگ اس کو آپ کہلیں کہ دائپر کور سوٹ بھی کہتے ہیں یہ دائپر تاک بھی کور ہو جاتے ہیں ساتھ یہ پورا ہوتا ہے تیس سیکنڈ میں آپ کا فیٹر پاک سا کرتے ہیں ایک ٹرے میں آپ چھے موٹل سرڈائز کرتے ہیں اس میں پھر آٹھ ہوتا ہے یہ جی بچے کا دودھ گرم ہو جائے آپ نے فیٹر اسکندر رکھنا ہے آپ کو چھوٹی چاہیے آپ کی اسکندر یہ ہے کہ آپ کو چھوٹی چاہیے بڑی چاہیے دیکھو نا کمپارٹمنٹ نہ بنے گا تیزے تو پھر بھی اس میں میں سو گا یہ کیاری نیسٹ ہو گیا اور یہ بیڈ نیسٹ ہے یہ ہمارے پاس نرسنگ کلو کس کے لئے کس کے لئے اور اس میں سے ہم نے دو فیڈرز لے لے بچ باقی چیزیں سامان جی ہمارا سارا ڈن ہو چکا ہے اور اب اس کو رکھواتے ہیں گاڑی میں جی بابا جی آپ کی آپ کی آپ کے تیاریاں اور ماملات شروع ہو گئے ہیں میں سانٹک دیکھ رہا ہوں کسے لگی بابا شاپنگ آپ کو شاپنگ مجھے بہت اچھی لگی میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ ریکویسٹ چاہتا ہی آپ کی بہت زیادہ کومنٹس تھے جنڈر کے بارے میں بتایا بے بی جنڈر کے بارے میں آپ ہمیں بتایا لیکن میرا اور کنزا متفق کا فیصلہ تھا ہم دونوں نے بیٹ کیس پر ڈسکس کیا اور ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ موشرتی طور پر اخلاقی طور پر مجھے مناسب نہیں لگتا کہ یہ چیز آپ پبلیکلی یا اس طرح سے میں اس میں کمفٹیبل نہیں تھا میں بھی نہیں تھا کنزا بھی اس میں کمفٹیبل نہیں تھی تو اس لئے ہم نے جنڈر سے حوالے سے کوئی ویلوگ نہیں بنایا اور نہ ہی ہم بنائیں گے تھوڑا سا ویٹ کر لیں رحمت ہوگی یا نعمت ہوگی وہ آپ سب کے سامنے ہوگی انشاءاللہ آج کا بھی لوگ کرتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور کنزا کو دیں انجازت اور دعا میں بہت ساری دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ انسٹرگرام میں فالو کر لیں مجھے کنزا کو اللہ حافظ